ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ سنگل فیکٹر اور ڈبل ملٹی فیکٹر پروڈکٹیوٹی کا اب ان کی میجرمنٹ کیسے ہوگی تو ادھر یہ ایک ایک ایکس وائی زی انشورنس کمپنی ہے جس نے نئے کمپیوٹر سسٹم پرچیز کی ہے اس کے اندر جو ورکرز ہیں وہ چار ورکرز ہیں آٹھ گھنٹہ دن کا کام کرتے ہیں that means per day 32 liber hours وہ پروائیڈ ہو رہا ہوتے ہیں اور اس کی جو پی رول ہے that is $640 ان چار کو جو مل رہی ہے overhead expenses is old case old system کے اندر $400 per day تھا اور اس وقت old system کے اندر 8 titles وہ close کرتے تھے اب انہوں نے جو نیا کمپیوٹرائز سسٹم پرچیز کی ہے اس کا overhead is $800 per day اور 14 titles وہ اس کو close کریں گے per day تو یہ اس کے basis پر انہوں نے دیکھنا ہے کہ old system کی productivity اور new system کی productivity میں کتنا فرق آیا ہے اس کے اندر دونوں وہ چیک کرنا چاہتے ہیں ایک single factor productivity جو کہ labor productivity ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر multi factor کے اندر وہ labor کے ساتھ وہ capital کو بھی include کرنا چاہتے ہیں want to see کہ اس کے اندر productivity کی calculation کیا آ رہی ہے single factor productivity کے اندر اگر ہم دیکھیں old system کے اندر تو چار workers ہیں اور 8 گھنٹے per day وہ کام کر رہے ہیں اور 8 titles وہ close کر رہے ہیں per day یہ payroll کی وہ ہے یہ آئے گی اس کی اس data کی requirement multi factor میں تو labor productivity old system کے اندر کر ہم دیکھیں تو 8 titles divided by 32 liberal and we get productivity of 0.25 titles per liberal یہ اس کا productivity کی calculation ہو رہی ہے old system میں اسی کو اگر ہم new system کے اندر دیکھیں تو new system میں again 4 workers ہیں 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں لیکن اب 14 titles close کر رہے ہیں تو اس کے basis کے اوپر اگر ہم calculation کریں تو 14 titles divided by 32 labor hours اس case کے اندر جو productivity آئی ہے وہ آئی ہے 0.4375 تو اگر ہم single factor productivity دیکھیں تو اس basis کے اوپر labor productivity new system میں 75% increase ہوگی compare to old system یہ تو ہمیں single factor بتا رہی ہے multi factor کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اس کا difference جو ہے وہ کتنا آتا ہے جو ہے جو ہے جو ہے موسیقی